موسیقی شاید اب اس سے پہلے نہ سنے ہو ویڈیو بسند ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز اب تک ضرور پہنچے حضرات مہدرم اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں ہم نے ایک واقعہ سمجھا تھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام جب اپنی عبادت گاہ میں تھے تو اس میں دو لوگ اپنے مسئلے کو لے کر وہاں پر آ گئے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کا کیا انصاف کیا ان کا کیا فیصلہ کیا آج انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم جانیں گے حضرات مہدرم اب اپنا وہ تنازو پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے یہ مجھ کو کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھے دے دے میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس طرح میری دمبیوں کی تعداد پوری سو ہو جائے گی تو اس دمبی کی حفاظت کے جھنجڑ سے چھوٹ جائے گا جب بات کرتا ہے تو چھا جاتا ہے سننے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ سچا ہے میری دادرسی کرنے کے وجہ الٹا مجھے ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے اس کا دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس روح سے مجھ سے بات کرتا ہے کہ میں جواب دینے کی جرد بھی نہیں کر سکتا حضرات مہدرم آپ نے فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اس کی سراسر زیادتی ہے یہ اتنا حریص ہے کہ 99 دمبیوں سے بھی اس کی چشم یعنی حرس والی آکھ جو ہے اس کی وہ سیر نہیں ہوتی اس کی لالچ کی آکھیں بڑھتی نہیں ہیں اس کے اپنے بھائی کے پاس صرف ایک دمبی دیکھ کر اسے رحم آئے اور دس بیس دمبیاں اسے اپنے پاس سے دے دے تاکہ اس کی حالت سمل جائے اور برادرانہ تعلقات کی لاج بھی رہ جائے وہ یہ کرنے کے وجہے جو اس کے پاس ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے وہ اس کے پاس ایک دمبی بھی نہیں دیکھ سکتا اسے بھی چھین لینا چاہتا ہے یہ سراسر زیادتی ہے یہ سری ظلم ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا اکثر حصے داروں کا یہی دستور ہے بڑے حصے والا اپنے سے کم حصے والے اور کمزور کو اس کے قلیل پوجی سے بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عامال کے عادت جن کی بنی ہوئی ہے وہ اپنے دوسرے حصے داروں پر بھی جبر نہیں کرتے ان کا حق نہیں چھیندے بلکہ حق و انصاف اور مروت و اخلاص کے تقاضوں کو ہر قیمت پر پورا کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے یہ فیصلہ سنوانے کے بعد معن حضرت دعوت علیہ السلام کو کوئی اپنی بات یاد آگئی اور یہ خیال کیا کہ یہ تو میری آزمائش کی جا رہی ہے فوراں مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے یہاں راکے سے مراد ساجد ہے اور رکو سجود کے معنوں میں اکثر یہ استعمال ہوتا رہتا ہے اسی طرح اس شیر میں حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر نہیں شیر سے صرف یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ رکو کو معنی سجدہ عام طور پر آتا رہتا ہے اصل میں یہ ایک واقعہ تھا اب حضرت دعوت علیہ السلام کا جو اصل واقعہ ہے وہ اب سمات کریں آیات کی اس تشریح کے بعد ہم اس واقعے کی تحقیق کرتے ہیں جس کی طرف ابتداء میں اشارہ کیا گیا مفقری اسلام مفسر قرآن اللہ پیر کرم شاہ عظری فرماتے ہیں بنی اسرائیل اپنے انبیائے کرام پر فہش تحمتیں لگانے میں کتنے بے باگ تھے ایسی چیزیں جو ایک عام شریف آدمی کی طرف منصوب کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے وہ بے دریغ اپنے نبیوں اپنے محسنوں اور اپنے مشہور حضرات کی طرف منصوب کر دیا کرتے تھے انہیں خرافات میں سے ایک یہ واقعہ ہے جو بائبل میں بڑی تفصیل سے نمک مرچ لگا کر لکھا گیا ہے جی تو نہیں چاہتا تھا کہ قارین کے ذوق کو مجروع کیا جائے لیکن عرض حال کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو آپ سمجھیں گے یہاں پر میں سامین کے سامنے پیش کرتا ہوں چند باتیں کے آخر مسئلہ کیا تھا حضرات مہدرم یہاں پر شام کے وقت دعود اپنے پلنگ سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے اب وہ ذرا سمات کرے کہ شام کے وقت دعود اپنے پلنگ سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی تب دعود نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کہ وہ علام کی بیٹی بدصبع نہیں جو حد اوریا کی بیوی ہے دعود نے لوگ بھیج کر اسے بلایا اور اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی اور پھر وہ اپنے گھر چلے گی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی سو اس نے دعود کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں اس سے آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام نے یوں آپ جو فوج کا کمانڈر تھا اس کو لکھا کہ جب دشمن سے جنگ شروع ہو تو حد اوریا کو ایسی جگہ تعیینات کیا جائے کہ اس کو قتل ہو جانا یقینی ہو صوبہ کو دعود نے یعب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اویا کے ہاتھ بھیج دیا اس نے خط میں یہ لکھا کہ یعب کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہر جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جا بہا کھو اور یوں ہوا کہ جب یعب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا اس نے اویا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا کہ بہادر مرد ہیں اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یعب سے لڑے اور وہاں دعود کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور حد اوریا بھی مر گیا یہ سب باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں بائی بال میں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح علماء یہود نے اپنی مقدس کتاب میں جو الزام حضرت دعود علیہ السلام پر لگایا اس کو پھر یوں اچھالا کہ زبان زد عام ہو گیا کہ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کو من وعن ذکر کر دیا حضرات مہدرم امام فغر الدین رازی رحمد اللہ علیہ اس قصے سے مدالی خوب تحقیق کی ہے اور تحقیق کا حق ادا کیا ہے فرماتے ہیں یہاں ایک افسانہ بیان کیا جاتا ہے بعض لوگوں نے تیسے افسانے کو ایسا رنگ دیا ہے کہ گناہ کبیرہ کی نسبت اللہ تعالی کے جلیل قدر بندے کی طرف ہوتی ہے اور بعض نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا کہ گناہ صغیرہ کا ارتگاب لازم آتا ہے امام رازی فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ و میری تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ سراسر باطل اور لغو ہے سچائیس اس کا کوئی لینا دینا نہیں جو بائیول میں ان لوگوں نے گڑھ کے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے کیونکہ حقیقت میں حضرت دعود علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے اور عظیم اللہ کے بندے تھے اور نبی کے لیے یہ بات محال ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے کوئی ایسا کام کرے جو خلاف شریعت ہو یہ ایک نبی کے لیے ہے یہ چیزیں ناممکن ہیں محال ہے ایسا وہ کری نہیں سکتا کبھی حضرات مہدرم پھر بھی اس کے بدلان پر کئی دلیلیں پیش کی ہیں فرماتے ہیں اگر ایسی حرکت فاسق ترین آدمی کی طرف بھی منصوب کی جائے تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا اور جس بدبخت نے ایسی فہش بات اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف منصوب کی ہے اگر خود اس پر ایسا الزام لگایا جائے تو اپنی کمینگی اور خواست طبع کے باوجود اس کا پرزو اور تردید کرے گا اور بہتان لگانے والے پلانت بھیجے گا ایسا گھنونہ جرم جسے ایک ادنا درجہ کا امتی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو ایک نبی کا دامن اسمت اس سے کب آلودہ ہو سکتا ہے بھلا اگر کسے کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو حضرت دعود علیہ السلام پر دو سنگین جرم ثابت ہو جائیں گے ایک قتل ایک بے گناہ کے قتل کا اور دوسرا فیل قبی یعنی برے کام کا جو اس عورت کے ساتھ آپ نے کیا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور دونوں ہی چیزیں شریعت کے خلافہ اور نبی کے لیے ایسی چیزیں سوچنا یہ ایک ناممکن سامرہ ہے نبی کبھی بھی ایسی چیزیں سوچے گا ہی نہیں کرے گا ہی نہیں کبھی کیونکہ نبی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے معصوم ہو وہ خطہ کر ہی نہیں سکتا حضرت مہدرم قرآن میں یہ آیات اس لئے نازل گئی گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہو حضرت دعود علیہ السلام کے اس وعہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کفار کی دلازاری سے قبیدہ خاطر نہ ہو اگر حضرت دعود علیہ السلام سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ذکرے سے اپنے محبوب کی دل جوئی نہ فرماتا جو اپنی خواہش نفس کے سامنے بے بس ہے اور قتل بے گناہ کے ارتکاب کی جررت کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت مہدرم نے سابقہ آیات میں حضرت دعود علیہ السلام کو جن صفات عالیہ سے موصوب فرمایا گیا ہے عبدنا ہمارا بندہ اسی طرح عبادت و طاعت میں بڑا طاقتور اور ایسے ہر وقت رجوع کرنے والا وغیرہ وغیرہ یہ سارے جملے سارے لفظ جو ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے لیے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور حضرت دعود ان تمام کے تمام الزاموں سے بری ہیں پاک ہے آپ گناہوں سے ایسے ہی معصوم ہیں جیسے بقیہ نبی تمام کے تمام گناہوں سے پاک تھے حضرت مہدرم اگر آپ یعنی حضرت دعود علیہ السلام سے ایسی رزیل حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو آپ کو ان اوصاف جمیلہ سے محصوف کرنے کا پھر کوئی سوال ہی مقصد نہ ہوتا جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بیان فرمایا اور آپ کو اللہ نے کئی ساری چیزیں قرآن میں آپ کی صفات کے بارے میں بیان فرمائی ہے خوشخبری ہرگز نہ دی جاتی کئی ساری خوشخبری حضرت دعود علیہ السلام کو قرآن میں دی ہے اس لیے آیات کا سیاق اور سباق دونوں اس قصے کی پر زور تردید کرتے ہیں اور اسے سرابہ لغو اور بےہودہ قرار دیتے ہیں حضرات مہدرم حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جو شخص حضرت دعود علیہ السلام کے مطالق ایسی بات کرے جس طرح قصہ گو کیا کرتے ہیں تو میں اسے ایک سو ساٹھ درے اور اس کے کونے میں لگاؤں گا ایک سو ساٹھ کونے لگاؤں گا جو بھی حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں بولے گا حضرات مہدرم بعض حضرات نے ان آیات کا پس منظر اس طرح بیان کیا کہ اس زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ ان میں سے کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی تھی اگر کسی کی منگوہہ زوجہ کی طرف کسی کا محلان ہو جاتا تو اس سے کہتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لو چنانچ بساوقات وہ شخص اپنے دوست کی درخواست قبول کر لیتا اور وہ شخص عدد گزارنے کے بعد اس عورت سے نکاح کر لیتا لیکن نبی کی شان بڑی اوچی ہے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو اس بات پر تنبیح فرما دی حضرات مہدرم یعنی دعوت علیہ السلام نے کسی شخص کی عورت کی طرح میلان کر کے اسے طلاق دینے کے مطالق کہا تھا پھر اس سے نکاح کر لیا تھا یہ تمام کے تمام باتیں بلا شک و شبہ بلکل غلط ہیں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حضرت دعوت علیہ السلام ہر طرح کی چیزوں سے بلکل پاک تھے حضرات مہدرم امام ابو پکر جساس رحمت اللہ علیہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ابھی اس عورت کی شادی اور ریاہ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی صرف منگنی ہوئی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے اس عورت کے گھر والوں سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہوں نے وہ رشتہ کو دے دیا لیکن یہ ساری باتیں قیاس آرائیوں کے بغیر اور کچھ نہیں صرف اور صرف منگنن یہ ساری باتیں ہیں اگر واقعہ اس صورتِ مذکورہ میں پیش کیا جائے تو آپ کی طرف گناہِ صغیرہ کی نزبت لازم آئے گی جس سے انبیاءِ کرام پاک ہوتے ہیں ہر گناہ سے وہ پاک ہوتے ہیں ان تمام توجیہات کے بعد اللہ مارازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ آیات میں مذکورہ اس واقعے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ نہ گناہِ کبیرہ کی نزبت آپ کی طرف ثابت ہو نہ گناہِ صغیرہ کی بلکہ آپ کی مدہو سنہ کا پہلو نکلے بنی اسرائیل میں ایک گروہ آپ کا مخالف ہو گیا تھا اور انہوں نے آپ کو قدل کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی تھی آپ ہر تیسرے دن خلوت نشی ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دیوار پھاند کر اندر آگئے تاکہ تنہائی میں آپ کا کام تمام کر دے اور پہرے داروں کو بھی اس کا پتہ نہ چلے جب وہ آپ کے حجرے میں پہنچے تو وہاں بہت سے آدمی موجود تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے منصوبے کو عاملی جامعہ نہ پہنا سکے اور اپنے آنے کی ایک جھوٹی اور منگڑن وجہ بیان کر دی کہ ہم آپ سے ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے کیلئے آئے ہیں دروازہ بند پایا پہرے داروں نے اندر آنے کی اجازت نہ دی اس لئے مجبورا ہم دیوار پھاند کر اندر آگئے آپ ان کی بدنیتی پر آگاہ ہو گئے پہلے تو آپ کو بڑا غصہ آیا اور ان سے انتقام لینے کا ارادہ فرمائے لیکن بعد میں اف و در گزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا اور استغفار اس لئے مانگی کہ ان کے دل میں اپنی ذات کے متعلق انتقام لینے کا خیال ہی آخر کیوں پیدا ہوا اللہ مارازی آخر میں فرماتے ہیں ہماری یہ توجیز سب اقوال سے بہتر ہے اور اس زمنے میں ہماری یہی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اثرار و رموز کو بہتر جانتا ہے یعنی وہ لوگ کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس ہماری شریعتوں میں جو چیزیں بیان ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کرنے مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے لیکن جب بہت ساری بھیڑ کو دیکھا تو اپنی باتوں کو بدل دیا اور کہا ہم تو صرف مسئلہ پوچھنے یہاں پر آئے تھے حضرات مہدرم اسی طرح علمہ ابو الحیان اندلوسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں اپنی تحقیق کا خلاصہ تحریر فرمایا اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اس میں ہے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ دیوار پھان کر محراب میں آنے والے انسان تھے وہ ایسے راستے سے داخل ہوئے تھے جو داخل ہونے کا راستہ نہ تھا اور ایسے وقت آئے تھے جو آپ کی عدالت کا وقت نہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے کیونکہ آپ کیونکہ ایک گروہ آپ کا مخالف تھا لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہ دونوں تو کسی مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو حضرت دعوت علیہ السلام کو پتہ چل گئے کہ سارا واقعہ یعنی ان لوگوں کو بے وقت آدھمکنا اور غیر معروف راہ سے آنا اور آپ کا ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ قتل کے ارادے سے آئے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا گھبرا جانا یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے آزمانا چاہا اور ان کے بارے میں سوئے زن کرنا آپ کی شان نبوت سے فروتا رہے بہت کم ہے اس لئے آپ مغفرت طلب کرنے لگے حضرات مہدرم اس کے بعد آخر کیا ہوا یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیڈی ویڈیوز اب تک ضرور پوچھیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستو احباب رشددار اور ملے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ